السلام علیکم ایوری ون بلوگ کیسے آپ لوگ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آمین یہ دیکھیں آج ویدر کس طرح کا ہو رہا ہے کافی رین ہو رہی تھی کل اتنا سنی تھا اور آج رین خیر رین مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے تو میں تو بہت انجوائی کیا تو یہاں پر صبح ہو گئی تھی تو میں ایکس بوائل کر رہی تھی کیونکہ میں نے سوچا میں ایک میش بنا لیتی ہوں بچوں کو بھی دے دوں گی ان کو بھی دے دوں گی ساتھی ساتھ تو میں نے کیا کیا ایکس بوائل کر کر اس میں میں نے نمک ڈال دیا تھا تھرے سی میرنیز ڈال دی تھی بلک پیپر ڈال دی تھی بہت تھوڑی تھوڑی سی سب کچھ ڈال ہوتا ہے ایک کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنی چوئی سے آپ تھوڑا سا سویچلی سوچ ڈال سکتے ہیں جو آپ کی ٹیسٹ کے اقورڈنگ ہو سویچلی ہے تھوڑی سو ٹیمارو کیچپ یا جس طرح کبھی آپ کو سوسی اگر چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو بریڈ میں کر کے اچھا اس کے لئے میں بریڈ ٹوست نہیں کرتی میں بس ڈائریکلی بیر پر لگا دیتی ہوں اور یہ میں نے کر دیا تھا بچے نے کھا لیا تھا اچھے سے یہاں پر میں آئین کرنے لگی تھی کچھ کپرے کیونکہ میں کل بہت زیادہ لیزی ہو گئی تھی یا شاید تو میں نے رات میں سوچا کہ میں صبح کر لوں گی ویسے بھی میں بہت جلدی اٹھتی ہوں تو میرے پاس انہاف ٹائم ہوتا ہے یہاں پر میں جو ہوں بہار گئی تھی بچے کو ڈروپ کیا اور مجھے ویدر اتنا اچھا لگتا ہے نا مجھے بچپن سے جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی اور پاکستان میں ہوتی تھی تو میں ایک یاہو ویدر ہوتا تھا وہ چیک کرتی رہتی تھی فور نو ریزن مجھے پتا تھا نیکس دے دھوپی ہونی ہے پاکستان میں لیکن بس بارش کب ہوگی بارش کب ہوگی تو وہ بہت ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی کہ کب بارش ہوگی تو ایسی دلخوش کر لیتی تھی یہاں پر میں نے سکون سے بیٹھ تھی بریکفست کرا اپنا کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پر ہوتا ہے نا کہ آج کیا بنائیں گے اپنا ایک چھوٹا ساتھ ہوری دیکھ لیا اپنا می ٹائم ہو جاتا ہے تو اب میں آپ کو دکھانے لگی ہوں میں ولکنسن گئی تھی کل تو وہاں سے میں نے زیادہ تو کچھ بھی نہیں لیا لیکن کچھ ایسینشلز چاہیے تھی تو یہ کاتن پیڈز جو جو میں یوز کرتی ہوں یہ ٹونر کے لیے بیسٹ ہوتا ہے اور یہ میں نے ہائے کلپس لے لیے تھے بچوں کے بہت کام آتے ہیں میرے بھی کافی کام آجاتے ہیں جو آگے کے سپیشلی چھوٹے بال ہوتا ہے تو ان کو پیچھے کرنے کے لیے یہ کافی یوز میں آتا ہے اور ساتھی ساتھ میں نے آن لائن آنڈر کر رہا تھا اپنے ایک پرفیوم یہ جمی چو جو ہے یہ تو بلوسم کافی اول ہے پرفیوم لیکن اس کی جو فرگنس ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو میں ہر تھوڑے تھوڑے ٹائم بعد واپس اس کے پاس جاتی رہتی ہوں تو اور یہ میں نے ساتھی ساتھ ایک آئل کیا تھا بیکنگ آئل مجھے میک اپ کا بہت شوق ہے لیکن میں اتنا زیادہ کرتی نہیں ہوں میک اپ کیونکہ مجھ پر سوٹ نہیں کرتا مجھے ایسے لگتا ہے تھوڑی سی لپسٹک بھی لگا لنا تو ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کتنا کچھ لگا لیا میں نے تو ہاں تو بس میں نے ٹرائ آؤٹ کرنے کے لیے لیا تھا یہ میں نے ایک بائی ڈرمہ لیا تھا بچوں کا میں تو یہ والا یوز کرتی ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سکرین پر ویسے تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں اتنا میک اپ نہیں کرتی لیکن یہ میک اپ ریموور اور ڈرٹ ریمووو کرنے کے لیے بیسٹ ہے تو رات کو سونے سے پہلے صبح اٹھتے ہی جو آپ کے فیس پہ ایکسیسیف اوئل ہوتا ہے ایکسیسیف ڈرٹ ہوتی ہے اس کو کلین کرنے کے لیے تو یہ بچوں کے لیے میں نے بچوں کے لیے بھی لینا تھا بچوں کے نیک پہ یوز کر سکتے ہیں فیس پہ اس کے بعد بس میں میں یہاں پہ بچوں کو سکول لینے گئی تھی لے کر آئی تو اب میں یہاں کھانا بنانے لگی ہوں تو آج جو میں ریسپی بنا رہی ہوں وہ ہے کیما سبزی میں نے اوئل لیا ہے اس کے اندر میں نے فائنلی سلائزڈ انیونز ڈال دی تھی اس کے بعد میں نے یہاں پہ جنجر ان گالک پیسٹ ڈال دیا تھا اچھا اس انیونز کو سوٹے نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا ڈائریکٹ اس کے ساتھ ہی ڈال دینا ہے جنجر گالک پیسٹ اب ایڈس سٹے جب انیونز تھوڑی سی براؤن ہو جائیں بہت زیادہ براؤنی کرنا ورنہ وہ بہت کروا بنتا ہے کھانا تو یہ جب کولڈن براؤن ہو جائیں ہلکی سی تو اس پہ میں نے منس ڈال دیا تھا اور یہ میں نے لیانے لیانس لیا تھا یہاں پر اس کے بعد اب دیکھ رہے ہیں یہ منس اپنا پانی خود بھی نکالتا ہے تو اس کو بلکل کمپلیٹلی ڈرائ کرنا ہے اس طرح کیا ہو جائے بھوننا ہے دیکھیں آپ اس میں اوائل نظر آ رہا ہوگا آپ کو اوائل آ چکا ہے اوپر تو بس اس ٹائم پہ میں نے اس میں تماتوز آٹ کر دیئے تھے تماتوز آٹ کرنے کے بعد میں نے سپائسز آٹ کر رہے تھے سپائسز میں میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں میں نے کیا کیا ڈال ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ سپائسز آٹ کرنے کے بعد اس کو مکس کرنا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا کور کر کے رکھ دینا ہے کیونکہ جو ٹیماٹوز ہیں وہ ابھی گلیں گے آپ کی اپنی چوائس ہے میں نے زیادہ ٹیماٹوز نہیں ڈالتے کیونکہ مجھے بہت زیادہ رنی نہیں چاہیے تھا تو میں نے تھوڑے سے ڈالے تھے کوئی ای تنگ ون ای نا ہاف ٹیماٹوز اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا تھا سولٹ نمک اور یہاں پہ ہلدی کٹی وی اور پسی وی دونوں لال مرچ زیرا گرم مسالہ اور یہاں پہ دھنیا پاورڈر لیا تھا میں نے تو یہ سپائسز میں نے ڈالے اس میں اور اس کو کور کر دیا اس کے بعد میں نے کیا کیا دیکھیں اب جب اویل اوپر آ چکا ہے تو اس پہ میں نے مکس ویج ڈال دی تھی اب آپ کی اپنی چوائی سے آپ یہاں پہ کوجیٹس بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اور بھی سبزی ڈال سکتے ہیں میں نے فروزن رکھی تھی میرے پاس تو میں نے وہ ڈال دی تھی اس کے اندر پھر میں نے ڈال کے اس کو تھوڑا سبز پانی ڈالا ہاف پانی اس کے بعد میں نے اس کو مکس کر دیا اور کور کر دیا اب ہم ویٹ کریں گے جب تک یہ جو کیما ہے یہ تو آل موز گل چکا ہے لائک 70% ہو چکا ہے یہاں پر ہم نے اس ویچ کو جو سبزی اس کو گلانا ہے اور باقی کا کیما گلانا ہے اس کے پاس پورا کھوٹ ہو جا جائے اور اوائل اوپر آجائے تو ہم گارنشنگ کر دیں گے یہ جو میں دکھا رہی ہوں میں فریش کر دیتی ہوں اس کو میں فریز کر دیتی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سٹمز کے ساتھ رکھتی ہوں کیونکہ سٹمز میں بھی اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ساری سٹمز نہیں تھوڑی سٹمز یہاں پر میں نے گرین چیڈیز لے لی تھی اس کو کٹ کر دیا تھا بیچ میں سے پورا کٹ نہیں کیا تھا بس یہ کٹ لگایا تھا اور اس کو میں نے یہاں پہ گارنشنگ کر دی تھی اس کی آل موسٹ کوک ہو چکا ہے یہ بلکل اینڈ میں اور اس کو پھر میں نے کور کر دیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ ضرور ٹرائے کرے گا بہت ایزی ہے اور بہت ریسیپی ہے یہاں پہ آیا تھا تو یہاں پہ میں کچھ چیزیں بسکل میں کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں ایمیزن پہ یا پھر آن لائن بچے کی کریٹیوٹی کے لیے ٹوائس تو بچے لیتے ہی رہتے ہیں لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں جو ان کے مین کو اور کریٹیو بنایں تو ہاں میں نے یہ ایمیزن سے اورڈر کر دیا تھا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے ایمزہ آتا ہے ان کے ساتھ کھیلنے میں تو چلیں یہاں میں اپنا بلوک ختم کرتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ